خیبر پختونخواہ کے سبائی مشیر اطلاعات و ہائر ایڈوکیشن کامران بنگش سے ملنے پشاور میں ان کے سرکاری گھر پہنچے باہر آ کر خود استقبال کیا بیس سو پندرہ میں پہلی بار یونین کانسل کے چیرمن منتخب ہوئے بیس سو اٹھارہ میں ایم پی اے اور پھر ساتھ سبائی وزیر بن گئے کیا آپ نے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں میں بلکل خوش قسمت ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور شاید نہیں بلکہ یقینا میری والدہ کی دعائیں اور میرے جو یونین کانسل کے جو غریب لوگ ہیں جو کچھی عبادی کے رہنے والے ان کی دعائیں اور سپورٹ شاید اس میں بہت بڑا ان کا عمل دخل ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتنے کم عمر میں اتنی کامیابی دی ہے تو اس میں یہ دو فیکٹرز میرے خیال سے بہت زیادہ ہیں ہنگو میں پیدا ہوئے بی اس سی کمپیوٹر سائنس میں کی خاندان میں سے کوئی سیاست میں نہیں تھا پھر کہاں کمپیوٹر سائنس اور کہاں سیاست کیسے آگئے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں ایڈورڈز کالج میں پڑھتا تھا اور اس زمانے میں لائرز مومنٹ سٹارٹ ہوئی خان صاحب کا انہوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا یود کو ہمارے بھی کلاس میں ہم کچھ لڑکے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئے تو ہم لائرز مومنٹ میں بڑا ایکٹیولی آئے سامنے پھر خان صاحب کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ لڑکوں کی بدمزگی ہوئی پنجاب انیورسٹی میں تو اس کے بعد ادھر کی یود بہت زیادہ اٹھی پھر ہم نے آئی ایس ایف بنانے میں بہت اہم رول پلے کیا اور کمپیوٹر سائنس کا تو میں خود سوچتا تھا کہ کمپیوٹر سائنس کا کیا وہ ہو سکتا ہے لیکن جب مجھے منسٹری ملی تو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ اس کو سائنس اور آئی ٹی کی منسٹری دیتے ہیں تو وہ جو میری ایڈوکیشن تھی وہ بہت کام آئی کمپیوٹر سائنس کی ایڈوکیشن ہے اور سائنس اور آئی ٹی کی منسٹری مل گئی پھر اسی زمانے میں جب ہم سٹیڈیز بھی کر رہے تھے تو ہماری انصاف.پک کی ویب سائٹ کو پورا ریویم کرنا تھا سوشل میڈیا ٹیم بن نہیں تھی ہماری آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی تو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ پریزنس رہی ہے ابھی بھی ہے آپ تو پی ٹی آئی خیبر پختون خواہ سوشل میڈیا کے ہیڈ بھی رہے جی سوشل میڈیا کا میں ہیڈ رہا انصاف.پک کے بنانے میں اور اس زمانے میں انصاف.پک کو ایشیا کا بہترین انٹریکٹیو ویب سائٹ کا ایوارڈ بھی ملا تو اس میں پھر ہم نے وہ جو آئی ٹی کی ہماری توڑی بہت سکلز تھی وہ اس میں بہت کام آئی ہماری زندگی میں ایک فیصلہ کن مرحلہ ایسا بھی آیا ایک طرف گریڈ ستارہ کا اپوائنٹ میں لیٹر گھر پر پڑھا تھا اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی انتظار میں تھا تو آپ نے طریقہ انصاف کے ٹکٹ کو چنا یہ کیا واقعہ ہے اصل میں جب میں ٹاؤن ممبر تھا تو اس وقت سے مجھے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پڑھنے کا بہت شوک ہوا ریڈنگ کا تو ہم نے کافی بکس پڑھی پھر ٹی ایم او کے ایکزیمز آئے پبلک سرویس کمیشن کے ان میں یعنی چالیس ازار میں سے چالیس لوگوں نے کالیف آئی کیا بہت بڑی ایک نیوز تھی میرے فیملی کے لیے بہت ایک خوشخبری تھی تو ان دنوں میں پھر یہ ٹکٹ کا ہوا ہمارے ادھر انٹرویوز ہوئے میرا تو پولٹیکل کافی سٹرگل تھی تو پھر میرے پاس چائس ہی آئی وزیراعظم صاحب جو ہیں ہمارے قائد ان کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے آپ نے الیکشن لڑنے یا پبلک سرویس جوائن کرنی ہے خٹک صاحب نے بھی یہی مجھے آفر کی لیکن لیڈرشپ کا یہ خیال تھا کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے میرا تو ویسے بھی ایس اچ نہیں تھا لیکن فیملی کی طرف سے بہت ریزیسٹنس تھی کہ پورا ایک کیریئر ہے کیریئر سیکیورٹی ہے اتنے بڑی کمپیٹیٹیو ایکزیم میں آپ آگے آئے ہو تو یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن جب وزیراعظم صاحب نے چیئرمن صاحب نے خود کہا کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسری دوسرا آپشن نہیں تھا آپ کی شخصیت بڑی ٹھہری ہوئی اور دھیمی ہے جبکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل بہت جارہانہ تھا ان دونوں کا ملاب کیسے تھا ان میں تضاد نہیں ہے پاکستان تیوری کی انصاف پہلی پارٹی ہے جس نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہماری بہت زیادہ جو فالوئنگ ہے خان صاحب کی وہ یوت ہے تو یوت کے ساتھ اگریشن جو ہے وہ ایک نیچرل لنک بنتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی ریپورٹس آئی کہ ٹرولنگ ہوتی تھی لوگوں کو گالیا پڑتی تھی اور ان کو پھر لنک کیا جاتا تھا کہ یہ تیوری کے انصاف کے لوگ ہیں اکثر فیک آئی ڈیز بھی بنی ہوتی تھی دوسری میڈیا سیلز نے بالخصوص مسلم لیگنون کی سوشل میڈیا سیل نے تو اس کے لئے ہم ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی لے کر آئے اور ہم نے اس چیز کو ہر فورم پہ بہت یعنی دبے الفاظ میں نہیں بلکہ اوپن لی ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ ہر بندے کو اپنی رائے دینا اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنا اور ہمیں بھی یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم منطق کے ساتھ اس کا جواب دیں آپ کو سب سے پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنایا گیا پھر وزارت بلدیات دے دی گئی اور پھر بعد ازاں وزارت اطلاعات اور ساتھی ہائر ایڈیوکیشن دے دی گئی اتنا تھوڑا تھوڑا عرصہ کام کرنے سے آپ اپنی پفارمنس تو نہیں دکھا سکے ہوں گے کیا واقعی ایسا ہے ایکچولی میرے جو ووٹرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مجھے ہر ڈپارٹمنٹ کے انز اور آؤٹس کا پتہ چل گیا مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری تقریباً سولہ مہینے میرے ساتھ رہی اور اس میں وہ چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اس میں مجھے لرننگ کا بہت بہت بڑا موقع ملا کیونکہ اتنے لیول پہ کبھی سرو نہیں کیا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ڈائیورس ایکسپیرینس میرا ماشاءاللہ بہت آگیا ہے کہ ہر قسم کی جو ایچ آر ہے یا اپریشنل سائیڈ ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں ڈبل ایجڈ ہے آپ ٹیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ تو پرفارمنس نہیں شو ہو سکتی اتنے کم ٹائم میں لیکن ایک ایڈوانٹیج مجھے یہ ہے کہ سب ڈپارٹمنٹ کا مجھے اندازہ لگ گیا ہے کہ اس میں کیسے کام ہو رہا ہے کہاں پہ لیکونہز ہیں کون کون سے انیشیئیٹیوز ہم لے چکے ہیں کون سے لینے چاہیے تو یہ ایک فائدہ ہے مجھے بہت چھوٹی عمر میں وزیر بن گئے اب میٹنگز کے اندر سیکریٹریز سارے موئمر ہوتے ہیں تو آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے احساس کمتری یا احساس کمزوری تو نہیں ہوتا ان کے سامنے بطور ایک جونئر کے مجھے مناسب نہیں لگتی کہ کوئی بہت سینئر شخص آپ کو سر کہے یا جیسے یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز ہیں وہ بڑے قابل اور پروفیسرز اور لیکچررز بہت بہت زیادہ سینئر لوگ ہوتے ہیں تو وہ جس طریقے سے رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اکثر میں ان کو منع بھی کرتا ہوں کہ آپ بہت رسپیکٹیبل ہیں میں ان کو اکثر سر کہتا ہوں جو وائس چانسلرز ہیں یا پروفیسرز ہیں تو وہ اس پہ اکثر جو ہے وہ مجھے برا بھی مناتے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت کی ترجمانی بہت بڑا مشکل کام ہے ظاہر ہے جب خیبر پختونخواہ حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جھوٹ کا بھی سارا لینا پڑتا ہوگا کیا واقعی ایسا ہے اصل میں ایک تو میری یہ کمیٹمنٹ ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں اگر کسی جگہ پہ مجھے لگے کہ میرے سچ کہنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو ادھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچ ہی نہ کہا جائے ادھر خاموش رہا جائے لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مشکل وقت سامنے آتے ہیں جب آپ جیسے سینئرز کو کنفرنٹ کرتے ہیں میڈیا میں تو کبھی کبھی اس طرح کی سیچویشن امرج ہوتی ہے لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں جہاں تک انفارمیشن ہے جس چیز کی مجھے معلومات ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں اور جس کی نہیں ہے میں کلم کھلا یہ کہہ دیتا ہوں یہ شاید اکثر انکرز بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہ کہا کریں لیکن میرے پاس جس چیز کی معلومات نہ ہو میں اوپن لی کہہ دیتا ہوں کہ اس کی میرے پاس معلومات نہیں ہے میں اس پہ آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتا ہاں وزیرالہ خیبر پختون خواہ محمود خان صاحب کے بہت قریب تصور کیا جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری لابیاں بھی ہیں جو ان کے مخالف ہیں کابینہ میں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں کیا حکومت کے ڈی سٹیبلائز ہونے کا تو کوئی ڈر نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں تو الحمدللہ کوئی ایسی لابی موجود نہیں ہے وزیرالہ صاحب ایک انتہائی شفیق بڑے بائی کی طرح سب کو ٹریٹ کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ توڑی بہت غلط فہمی آتی جو ابھی مکمل طور پر ریزولو ہو چکی ہیں کے پی میں ہماری دو تہائی سے زیادہ اکثریت ہے پولیٹیکل فرنڈس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم الحمدللہ کامیابیہ سمیٹ رہے ہیں کچھ ایسے ازلہ ہیں جہاں پہ دوسری جماعتوں کا مکمل صفایہ بھی ہو گیا جیسے اگر میں آپ کو ریسنٹ ایک اگزیمپل دوں تو بونیر میں جو ہے وہ مسلم لیگنون مکمل طور پر زم ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں تو پولیٹیکل فرنڈس پہ اگر آپ سینٹ کی بات کریں تو سینٹ میں ہم نے میجورٹی لی بارہ میں سے نو سیٹے پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی جو کہ ہمارا حق بنتا تھا تو دو تہائی اکثریت کے ساتھ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ حکومت ڈی سٹیبل ہو یا کچھ ہو بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے عوام کی سیٹیسفیکشن جو ہے وہ اس حکومت سے الحمدللہ بہت زیادہ ہے اور ایسی کوئی صورتحال مجھے تو بالکل دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا بیٹا آیان ملنے آ گیا وزیر اعلیٰ ہاؤز خیبر پختون خواہ پہنچے وزیر اعلیٰ محمود خان سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہاں کامران ایک تو ینگسٹر ہے اور پاکستان تیرے کی انصاف کا فیس ہے اور جس طرح تیرے کی انصاف نوجوانوں کی پارٹی ہے میں سمجھتا ہوں کامران اسے اکثر میں گپ شپ میں اس کے ساتھ لگا رہتے ہیں تو اسے اکثر میں کہ میرا دیار کامران اس طرح ہے اور محنت کرو تمہیں اور آگے جانی کا موقع ہے تم ینگسٹر ہو ابھی تمہارا فیوچر ہے تو کرو یار اب محنت کرو تو یہ کر رہا ہے بڑا میرے کیبنٹ میں یہ میرے خیال میں یہ اس کو اگر میں یہ میرے لیفٹ آؤٹ ہے اگر آپ اسے اس کے مطابق کرے تو یہ میرے ٹیم کا لیفٹ آؤٹ ہے تو بہترین پرفارمر ہیں اور اس میں ایک اور کوئیلٹی ہے وہ کوئیلٹی ہے میں سیاری طرح ٹاسکنگ اس کو دیتا ہوں کیار کامران چلے جاؤ لوگ کے ساتھ بات چیت کرو اگر کوئی درنہ شرنہ ہو میں اس کو بھی جواتا ہوں اصل میں یہ ٹرسٹ ورڈی ہے ہے کامران اور ایڈوکیٹڈ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اور بھی پرفارمر کرے گا وزیر اعلیٰ نے ناشتے کا احتمام کر رکھا دو ساوینیر اور کالین پیش کیا نوجوانی میں ہی آپ کو سب کچھ مل گیا ہے تو اسثیٹک سینس جو ہے جو حصے لطیف ہے اس کے حوالے سے آپ کی حابیز کیا ہے اشغال کیا ہے سب سے جو فیورٹ مشغلہ ہے وہ تو یقینا کتابیں پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہلکی پلکی موسیقی پھر سپیشلی پشتو والی موسیقی اس کے ساتھ لگاؤ ہے اور توڑا بہت کھیلتے بھی ہیں ایکسرسائز وزارہ کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں بک ریڈنگ جو ہے وہ میری منٹل گرومنگ کے لیے اور فیزیکل گرومنگ کے لیے ایکسرسائز وزارہ کرتے ہیں اور موسیقی جو ہے وہ توڑی بہت اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ریفریش رہتے ہیں زندگی میں جہاں خوشیاں ملی وہاں ایک غم کا بھی سامنا کرنا پڑا وائف جو ہے ان کا انتقال ہو گیا کیا دوسری شادی کی اور پہلی شادی کا حوال کیا تھا میری زندگی کے دو بڑے حادث ہیں جنہوں نے بڑا ذہن کے اوپر اور دل کے اوپر ایک افسوسناک سائن چھوڑا ایک میری دادی کی وفات جب میں دو ہزار تیرہ الیکشن کے لیے تیاری کر رہا تھا تو دو ہزار گیارہ میں میری دادی وفات پا گئی دادی نے میری اپ برنگنگ کی تھی انہوں نے میری گرومنگ میں میری ایڈوکیشن میں میں جو آج کچھ ہوں اس میں والدین کے علاوہ میری دادی کا بہت بڑا رول ہے اور پھر اس کے بعد جب میں الیکشن لڑا تو تقریباً ایک سال کے اندر اندر میری وائف کو کینسر ہوا وہ چل بسی تو بچوں کا بوجھتا ہے پھر دوسری شادی تو میں نے کر لیا ابھی بچوں کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے میری دوسری بیوی کی لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا نقش چوڑا وہ جو ایک غم کا اور اس کا تھا میرا اور میری فیملی کے اوپر یونیورسٹی آف انجیننگ انڈ ٹیکنالوجی پشاور آئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر افتخار حسین نے گردستہ پیش کیا یہاں پر ہمارے انرجی ریلیٹڈ ایشوز ہیں پاکستان کے اور پھر سپیشلی کیپی کے تو اس میں مطلب ہم نے یہاں پر جو پروجیکٹس چل رہے ہیں سوڈرائزیشن پر ہیں باقی وینڈ انرجی ہے اور بھی جتنے بھی ہم اس کے سلوشنز جو ہیں انرجی کے ریلیٹڈ وہ یہاں پر پروجیکٹس کی فارمیں بھی کرتے ہیں اور اس ساتھ میں ہم پوسٹ گریجوئیٹ جو ایڈکیشن ہے سٹوڈنٹس کے لیے وہ یہاں پر فور سٹریم میں ہم نے شروع کی ہوئی ہے تو اس میں ان لوگوں کا انتہائی زیادہ انپورٹ تھا کیونکہ اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانا پھر اس کو کمپلیٹ کرنا یہاں پہ ہمارے پاس جو سولر ٹیسٹنگ کی جو لیپ ہے یہ ایک ہی فیسیلیٹی اسوڈے میں فیلال اور وہ بھی ایسا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سولر پینلز آتے ہیں وہ بے شک یہاں پہ انڈیجنسلی ڈیویلپ ہوں یا باہر سے آئے ہوں تو ان کی لائف کو ٹیسٹ کرنا ان کی کیپیسٹی کو ٹیسٹ کرنے کے وہ کس قوالیٹی کے ہیں تو یہاں پہ وہ سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کانفرنس روم میں آئے تھرڈ جنریشن سولر موڈیولز پر بریفنگ دی گئی سولر پروٹو ٹائپ لیب کا دورہ کیا سٹاف نے سسٹم پر بریف کیا یونیورسٹی میں ہی سپیشل سولر ٹیکنالوجی سینٹر بنایا گیا ہے روپ فوٹو بنوائی حسن میں کیا پسند ہے خاص کا نسوانی حسن میں بال ناک لب کیا چیز آنکھیں کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے نسوانی حسن میں یقیناً آنکھیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کیا خاص چیز ہوتی ہے ان میں آنکھوں سے ایک مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کی کسی انسان کے اوپر بالخصوص جو نسوانی حسن کے آپ نے بات کی ہے وہ پہلی نظر آپ کی کسی کی آنکھوں پر پڑتی ہے تو شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ میں اٹریکٹ ہوتا ہوں نیچرلی ہے یہ پھر اس کے بعد جو ہے بال بھی جو ہے وہ بھی اٹریکٹ کرتے ہیں لمبے بال بھی سٹریٹ بال بھی درمیانے بال بھی کالے بال بھی تو کالی ظلفے بھی سیکریٹریٹ میں وزارت اطلاعات کے دفتر پہنچے جو فیور میں ہے یا اگینسٹ ہے ہم وہ گراب کر کے پھر ہمارا ایک اطلاع سیل ہم اس کو کہتے ہیں اطلاع سیل کا ایک ووٹسیپ گروپ ہے جس میں شیئر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو کنسرن منسٹری ہو یا ڈپارٹمنٹ ہو ان کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ ایک تو اگر ان کے فیور میں ہے تو وہ اس کو دیکھ لیں اگر اگینسٹ ہے تو پھر اس کے اوپر ہم اپنی سٹریٹیجی بنا سکیں آپ ابھی دیکھ لیں ہمارے جو نیشنل لیڈرز ہیں وہ اگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس کو گراب کر کے ان کے اہم پوائنٹس کو گراب کر کے ہم پھر شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایک کانٹینیو سٹریم رہے کہ میڈیا میں کیا چل رہا ہے اطلاعات سیل کا دورہ کیا آپ کے خیال میں وزیر کو جتنی تنخواہ ملتی ہے کیا اس سے اس کا گزارہ ہو جاتا ہے میرے اوپر گر کی زیادہ ذمہ داری یعنی وہ میرے والد صاحب اور میرے بائی ایفورڈ کرتے ہیں لیکن میں جب پولیٹیکلی اس کو دیکھتا ہوں تو ہمارے ماشاءاللہ ہجروں میں ہماری جو موبیلیٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے تو میرے خیال سے وہ اتنی مناسب نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اور پھر الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر ایسی الیگیشنز بھی لگتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ایفورڈ کرنا لیکن یوشولی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیشنز جو ہیں ان کو پھر مسائل ہوتے ہیں اگر ان کی بیک اپ پر کوئی ارننگ نہیں ہے ان کی فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو ان کو مسائل ہوتے ہیں دنیا میں کہاں کہاں وزٹ کیا ہے اور کون سی جگہ سب سے اچھی لگی ہے میں نے جی امریکہ گیا ہوں کینیڈا یورپ میں میں سپین فرانس اور چیک ریپبلک اس کے علاوہ یورپین کنٹریز میں میں نے سربیا بھی دیکھا ہے مجھے سب سے زیادہ جو پسند آیا ہے وہ سپین آیا ہے اور اس میں جو اسلامیٹیشنز کا جو کردوہ سیٹی ہے جس کو کرتبہ بھی ہم کہتے ہیں اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا اور پھر اس سے بھی زیادہ اگر میں کہوں تو ہرمین شریفین میں جو سکون مجھے ملا وہ دنیا بر میں کہیں پہ مجھے نہیں ملا تو میرے خیال سے ہرمین شریفین کو سب سے ٹاپ پہ اور پھر اس کے بعد جو کردوہ سیٹی ہے کرتبہ اس نے بڑا اٹریکٹ کیا مہ کارڈن یونین کانسل نمبر نو پہنچے ٹاؤن میمبر فقیر محمد اور ناظم فضل منان نے استقبال کیا علاقے میں تحقیاتی منصوبوں کا افتتا کیا بازہ باز یونین کانسل نمبر ایک میں اپنے چچا حاجی بشیر بنگش کے گھر پہنچے دوپیر کے کھانے میں شرمائی فش کابلی پلاو وائٹ چکن کورما اور بار بیکیو سے تبازو کی گئی شام کو گھر واپس آئے والد حاجی خان محمد بنگش سے ملاقات کی پگڑی پینائی گئی موسیقی جب سے ہم اس گھر میں آ رہے ہیں علاقے مہربانی شروع چکے ہم پہ علاقے بہت بڑی کرم ہیں اور ماشاءاللہ بچپنسی کافی ذہین اور خوددار بچہ ہے میرا جو کہ ہمارا بہت ہی خیال رکھتا ہے والدین کا اور ساتھ ساتھ میں بس بچپنسی اس کو شوق تھا سیاست میں آنے کا تو ہم نے بھی اس کو منہ نہیں کر رہا ہے اور آگے الحمدللہ آپ کے سامنے آپ کو ارسوش تو ہوا ہوگا جب انہوں نے سرکاری نوکلی چھوڑ کے اور سیاست جو ہے وہ اپنانے کا پشتہ کی الحمدللہ پانچ ایس سار پہلے ہم جو تھی سیادسی بھی برابر تھے ایسی کوئی دکھ کی بات نہیں تھا ہمیں خوش ہی تھی بچے کا شوق تھا سیاست میں آنے کا تو ہم نے اس کو منہ نہیں کیا میں کہا جائیں بے شک آپ مشغل بھی پڑا کرے اور خدمت بھی کر لے کوئی خامی بھی ہے اس میں کوئی ایسی غلطی ہے جو آپ سمجھاتے ہو یار یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں تو ہر والد کے نظر میں بچوں میں اسی کوئی بہت کم خامی نظر آتی ہے بچے بچے ہوتے ہیں چاہے وہ جتنی بھی بڑے ہو جائیں یہ ایک سب مجھے کہتا ہے کمران صاحب کو اس کم عمری میں اللہ نے دو دو محکموں کا کلم دان دیا یہ ان کی محنت نیک نیتی اور ہارڈ ور کا سرہ ہے اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہیس ویری پولائٹ اور ہیس ویری ڈاؤن ٹو ارث انہوں نے کبھی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ ہمارے منسٹر ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے جب بھی کوئی ٹاس دیا ہے تو بڑا دستانہ محل میں ہمارے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور جس کام دے کے کہتے ہیں کہ جس ڈو ایڈ آپ کر سکتے ہو ایکچولی انہوں نے جو حکومت کی ترجمانی کا سٹائل چینج کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمیشہ سے تنقید با اصلاح کی طرف زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے جو ایک روایتی ترجمانی ہوتی ہے اس کی طرف یہ بلکل بھی نہیں ہے بلکل کام اینڈ کول اینڈ ریلیکس طریقے تو میں ان سے کبھی کبھی پوچھتا بھی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ نئی خان صاحب کا بھی جو یہ وین ہے کہ آپ تنقید بھائے اصلاح کی طرف جائیں بیٹی حلیمہ بھی ملنے آئی پاپا جو ہے وہ کتنی اچھی ہیں کیا کیا ان کی خوبیاں ہیں اور کتنا وقت دیتے ہیں آپ کو پاپا بہت اچھے اور ٹائم بھی دیتے ہیں اور کانہ بھی لے آتے ہیں اچھا کھانے میں کیا لاتے ہیں ہماری فیورٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں نہیں پڑھائی کے بارے میں تو کبھی نہیں پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں اچھا گھٹ یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ تو آپ کو گانا بھی گا سکتے ہیں بلائیں بتائیں پاپا کتنی اچھی ہیں پاپا اچھے اچھا آپ کو کون کون سی گیمز کلاتے ہیں کیا کیا آپ سے باتیں کرتے ہیں فیڈوال ٹکٹ میں آپ کے لئے کیا لاتا ہوں وہ بھی بتاؤ کہ کھانے میں نے کیا لاتا ہے پیزا چامل اور تکلف اچائیے کا اعتمام کیا گیا مقامی ڈش پینڈے اور بریانی سے توازو کی گئے آپ تو خیر پارٹی کے کارکن سے وزیر کے عدے تک پہنچے لیکن تاثر یہ ہے کہ موسمی پرندے اور دالت والے چھا گئے اور کارکن بچارے پیچھے رہ گئے یہ تاثر میرے خیال سے غلط ہے اس لیے کہ اگر آپ خیبر بختونخواہ اسمبلی کو دیکھ لیں یا کابینہ کو دیکھ لیں تو آپ کو میجورٹی سے بھی زیادہ یعنی اوورال میجورٹی آپ کو میڈل کلاس یا لوور میڈل کلاس کے لوگوں کی نظر آئے گی یوزولی یہ تصور دیگر پارٹیوں میں ہے دیگر جماعتوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جاگردار اور خان اور خبانین ہماری جماعت میں یہ میں اس لیے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں نہ کوئی لابنگ کام آتی ہے نہ آپ کا پیسہ کام آتا ہے آپ کی صرف اور صرف جو نظریہ ہے نظریہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے وہی نظر آتی ہے اور وہی آپ کے آگے جانے کے لیے ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اگر توڑی بہت بھی انحراف کر لیتا ہے پارٹی کے نظریے سے یا خان صاحب کے ویجن سے ایک تو پارٹی کے اندر ایک سزا اور جزا کا نظام ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ اگر ایک قائد اتنا پرخلوص اس ملک کے لیے یا لوگوں کے لیے کام کر رہے اگر کوئی اس کے ساتھ اس طرح کی چیز کر لیتا ہے تو پھر الیکشن سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ بیس ہمارے ایم پی ایز جو ہے وہ پارٹی سے فارغ ہو گئے ہمیں بہت بڑا ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا لیکن خیبر پختون خواہ کے عوام کو وہی چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے اچھی لگی اور ہمیں دو تہائی اکثریت دی عوام نے خیبر پختون خواہ میں تو پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے آٹھ سال سے ہے دیکھ لیں تو بہت زیادہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرہ ڈائم شفٹ آئے دو آزار تیرہ کے بعد دو آزار تیرہ سے پہلے گورننس کو اگر آپ دیکھ لیں تو صرف ایک پیرامیٹر ہوتا تھا وہ کرپشن وہ ایک نپورٹیزم ایک سفارش کا کلچر تھا اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ ایک بہت عجیب عجیب قسم کی ٹرمنالوجیز یوز ہوتی تھی جیسے ایزی لوڈ کلچر تھا جیسے ایک بدماشو کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا ایم پی اے ایم اے نے کو کوئی عام آدمی ایکسس بھی نہیں کر سکتا تھا دو آزار تیرہ کے بعد جو یہ پیرہ ڈائم شفٹ آئی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد تو نہیں لیکن اتنی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ وہ عوام کو ابھی محسوس ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ عوام سے کہیں گے تو شاید کچھ ایک سیگمنٹ تو ناراض بھی ہو لیکن اگر آپ ناراض لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اگلا ووٹ کس کو دینے تو وہ بھی آپ کو کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے جو گورننس کا سٹرکچر ہے ہم نے جو ایم پی اے ایم اے نے ایس تک ایکسس ہے عوام کی ہم نے پبلک میں ایکسس کو ہم نے بڑا آسان کر دیا اس سے پہلے خیبر پختون خواہ میں کم از کم جو منتخب ایکسس نہیں تھا ابھی ہمارے ہجروں میں ہمیں لوگ جو ہے موہ پہ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کیونکہ ہمیں انہی لوگوں نے الیٹ کیا اور ہمیں دوبارہ ان لوگوں کے پاس جانا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی ہے لوگوں کی زندگیوں میں بھی آپ دیکھ لیں ایک اگر میں آپ کو صحت کارٹ کی بات بتاؤں کہ ہر شخص کے پاس یہاں پہ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس بڑی ہوئے جیب میں کوئی بھی بیماری آتی ہے کوئی بھی ان کو ایشو آتا ہے تو وہ پرائیوٹ ہسپٹلز میں ایون فری علاج کرتے ہیں تو یہ تبدیلی ہے اس طرح کے بہت بڑے انیشیٹیوز علماء کران سے لے کر آرٹسٹ تک ہمارے مساجد سے لے کر ہمارے جو کلچرل ایونٹس ہیں ساری چیزیں جو ہے خیبر پختون خواہ میں ایک انکلوسف گورنمنٹ آ چکی ہے عوام جو ہے اس میں الحمدللہ کافی سیٹسفیکشن ہے میں اگر آپ کو ریسنٹ ریپورٹس بتاؤں تو خیبر پختون خواہ میں پاکستان تیریک انصاف پچپن پرسنٹ پہ ہے اور ہماری جو دوسری جماعت ہے اے ان پی وہ آٹھ فیصد مقبولیت کے ساتھ ہے اور پچیس فیصد لوگ انڈیسائیسیو ہیں تو وہ بھی یقیناً الیکشن میں وہ پچیس پرسنٹ بھی پاکستان تیریک انصاف کی طرف ڈائی ورڈ کریں گے کیونکہ وہ اکثر پھر ویو کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ لوگ جو ہے تو ساری جماعتیں مل کر بھی پاکستان تیریک انصاف کی مقبولیت کو ابھی بھی ٹچ نہیں کر سکتی سر آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں وزارت کی تنخواہ کے علاوہ باقی آمدنی کہاں سے آتی ہے ہمارے خاندان کی بزنس ہے آٹے کی اور گندم کی بلکہ میرے جو والد صاحب کے دادہ ہیں وہ بھی یہی بزنس کرتے تھے ایک زمانے میں ہم آفغانستان ایکسپورٹ کر دے تھے آٹے کو ہمارا بہت وائیڈ سرکل تھا ابھی آفغانستان ایکسپورٹ چونکہ بند ہے تو ہماری ادھر اپنی آٹے کی ملے ہیں ہماری جو فیملی بزنس ہے ہمارے آٹے کی آوٹلٹس ہیں شاپس ہیں کچھ ہمارے خاندان کی پنجاب میں فلور ملز ہیں کچھ پختون خواہ میں ہیں ہماری ہی فیملی کو اس دفعہ خیبر پختون خواہ فلور مل اسوسییشن کی صدارت بھی چیئرمنشپ بھی الیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی میرے خاندان سے ہے تو ہمارا بنیادی طور پر جو ہے وہ سارا روزگار جو ہے وہ گرینز کا ہے فوڈ گرینز کا ہے آٹا اور ڈالے چاول ان کا بزنس ہے تو ہم سیزن کو دیکھتے ہیں اسی حساب سے پھر اپنا بزنس کرتے ہیں کیا خود بھی کبھی بزنس کیا میں نے کبھی بزنس نہیں کی غلطی سے بھی نہیں کی میں نے میں پولیٹکس میں سٹوڈنٹس جو کالج لائف تھی اس کے بعد میں پولیٹکس میں ایکٹیو پولیٹکس میں آگئے سٹوڈنٹ فیڈریشن کے بعد اور کبھی بزنس نہیں کی لیکن ڈیپنڈنسی میری والد کے اوپر ہے اور بائیوں کے اوپر ہے وہ بزنس کرتے ہیں کزنز ہماری فیملی میں ماشاءاللہ بہت اچھی فیملی ہے اچھا بزنس ہو رہا ہے ہمارا آپ خود کتنے مذہبی ہیں مذہبی شاید سو فیصد تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن روحانیت کے ساتھ تصوف کے ساتھ میرا گہرہ لگاؤ ہے میرے ایک پیر بھی ہیں ان کے حاضری لگاتا ہوں میں ان سے روحانیت کے اوپر علم بھی حاصل کرتا ہوں توڑا بہت کتابیں میں پڑھتا ہوں اسلامی بکس بھی میں پڑھتا ہوں اور دیگر بھی تو کوشش کرتا ہوں کہ پانچ وقت نماز پڑھوں لیکن پانچ وقت نہیں تو چار وقت ضرور اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو زیادہ دینی نہیں ہوں لیکن روحانیت کی طرف بہت رجحان ہے میرے آپ کو فلموں سے دلچسپی ہے کون کون سے اداکار پسند ہے اور کیوں فلموں سے میری کافی دلچسپی ہے بچوں کے ساتھ اکثر موویز دیکھتا ہوتا ہوں کارٹونز بھی دیکھتا ہوں ان کے ساتھ پاکستانی فلم سٹارز میں ہمایو سعید بہت پسند ہے کسی زمانے میں سید نور صاحب کی موویز جو ہے وہ دیکھتے ہوتے تھے اور پسند اس لیے کہ بڑا نیچرل ایکٹنگ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے پاکستانی موویز پھر انگلیش موویز بھی دیکھنے کا وہ ہے کبھی کبھی انگلیش موویز بھی دیکھتے ہیں ایکٹریسز کبھی بتائیں ایکٹریسز میں مائرہ خان اور کبرا خان یہ کیوں دونوں پسند ہے یہ دونوں بس قدرتی طور پر بہت اٹریکٹ کرتی ہیں بلکہ اس حوالے سے ایک ہم اکثر جو کیبنیٹ دوست ہیں وہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ایک دفعہ شوکت صاحب جو شوکت یوسف زیہی ہے ہمارے منسٹر لیبر انہوں نے کسی شو میں کہا تھا کہ انہیں بھی مائرہ خان بہت پسند ہے تو میں نے ان کو پھر فون کی کہ شوکت صاحب اس بات کی اوپر میری اور آپ کی لڑائی ہو جانی ہے